ہیلو ایوریون ویلکم ٹو فائیو جی ایڈوکیٹرز یوٹیوب چینل سو گائز میں ہوں حمد نفیس اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ونڈر شیر فرمورہ الیمن کا ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل میں اے ٹو زی بیگنر ٹو پرو آپ کو ہر فیچر اس کا سکھاؤں گا ہر چیز جو کہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ میں کرنا ہوتی ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا بہت سارے لوگ پوچھتے ہو مجھ سے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کریں ویڈیو ایڈیٹنگ کورس دے دو تو میں بھائی کورس ابھی کوئی گریئیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو ٹوٹوریل کمپلیٹ دے رہا ہوں جو لوگ کورس سیل کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ٹوٹوریلز کو بنا کے انہی ٹوٹوریلز کو میں یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی بھی کورس بیٹ رکھنے کا یہ سمجھو کورس ہی ہے جو میں آپ کو اے ٹو زی فرام ڈگنر ٹو پرو ہر چیز سکھانے جا رہا ہوں آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے صرف یہ ہی آپ کا ٹاسک ہے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھو یا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو اگر آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد سمجھ آ جائے ویڈیو ایڈیٹنگ کی تو دین لائک کر کے جانا اگر نہ سمجھ آئے تو ڈس لائک کر کے جانا اور جلدی سے سبسکرائب کر لو تو آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیٹس بیگن سو گائز ونڈر شیئر فلمورا ویڈیو ایڈیٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے جو کہ ونڈر شیئر فلمورا کی افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی یہ ویڈیو بالکل سپانسر نہیں ہے مجھے کوئی بھی سے کمیشن نہیں ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو صرف میں ایک فری پرپس کے لیے آپ کے لیے ایڈوکیشنل کنٹینٹ کے لیے بنا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ویب سائٹ ہے آپ نے فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ ونڈر شیئر فلمورا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ اگر اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو پرائسنگ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے بائے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا پلانز ہیں ہمارے پاس تو بھائی یہ ہمارے پاس پلانز ہیں جو آپ ڈاؤنلوڈ جن کو آپ یوز کر سکتے ہو اینویل پلان ہے لائف ٹائم پلان ہے اور منتلی پلان ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہو اینویل بھی بیسٹ رہتا ہے اور اگر آپ لائف ٹائم پلان جو سینٹر والا اس کو بائے کرتے ہو یہ بیسٹ پلان ہے یہ دیکھیں بیسٹ سیلر پلان ٹھیک ہے اس میں آپ کو کیا ہے کہ لائف ٹائم جو ہے وہ لائسنس فری دیا جاتا ہے جس میں آپ کو کوئی بھی وارٹر مارک دیکھنے کو نہیں ملتا اور بہت زیادہ چیزیں جو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جو فیچرز آپ کو پروائیڈ کیا جاتے ہیں سو گائز آفٹر ڈاؤنلوڈنگ اور انسٹالنگ یور ونڈر شیئر فلمورا سافر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کریئٹ پروجیکٹ کرنا ہے اس کو ہم ڈبل کلک کر کے جیسے ہی اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھو کہ لکھو ہوا ہے ایسپیکٹ ریشو یہ ہے ریشو ہے جو کہ آپ چوز کرنے جا رہے ہو اپنی پروڈیکٹ کے لیے آپ یہاں سے کوئی بھی ریشو جو ہے وہ چوز کر سکتے ہو انسٹاگرام کے لیے یوٹیوب کے لیے وائٹ سکرین کر سکتے ہو شوٹس کے لیے پورٹریٹ والا آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ شوٹس ویڈیو کرنا چاہتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس بہت دیارہ ریشوز موجود ہیں میں یہاں پہ وائٹ سکرین والی یوز کروں گا اگر آپ نے آلیڈی پروڈیکٹ اپنا سیو کیا ہوا ہے کام کرتے کرتے چھوڑ دیا تو آپ کا پروڈیکٹ کیا ہوگا کہ یہاں سے اوپن آپ کر سکتے ہو یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اپنا پروڈیکٹ جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے ابھی میں نے کوئی بھی پروڈیکٹ کریئیٹ نہیں کیا یہاں سے آپ نے ریشو کو چوز کرنے کے بعد نیو پروڈیکٹ پہ کلک کرنی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا نیو پروڈیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس انٹرفیس ہے جس پہ ہم ورک کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس مجود ہیں جن میں یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ہے مینی بار یہاں پہ نیچے ہمارے پاس یہاں پہ ٹولز وغیرہ پروائیڈ کیے گئے ہیں ٹیبز وغیرہ پروائیڈ کیے گئے ہیں میڈیا، سٹاک میڈیا، آڈیو، ٹائٹلز ٹرانزیشنز اینڈ افیکٹس یہاں پہ ہمارے پاس مجود ہے ہمارا پلئیر جہاں پہ ہمارا ویڈیو کا پریویو دیا جاتا ہے نیچے ہمارے پاس ٹریکس اویلیبل ہیں جہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو لا کے ایڈٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹریکس اویلیبل ہیں اور یہاں پہ سینٹر میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ آپ یوز کرو گے ٹھیک ہے یہ والی جو پٹی ہے یہ بہت ہی زیادہ بیسک ٹولز ہیں جو کہ ہم چوز کریں گے اور ان پہ ورک کریں گے ٹھیک ہے تو اب ون بائی ون ہم تمام چیزوں کو سیکھتے ہیں آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی ہے سبسکرائب کر لو اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس میں میڈیا کو ایمپورٹ کرتے ہیں سو قائز اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایمپورٹ اپنے میڈیا کو اپنے ونڈرشیر فلمورا ساپویر میں تو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے میڈیا پہ کر لینی ہے کلک اور یہاں پہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے drop your video clips images are audio here یہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ drag بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ نے کوئی بھی ویڈیو جس کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ pick کر لیتے ہیں میں کوئی بھی اپنی ویڈیو ایک جو ہے اس کو یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں یہ میری ایک ویڈیو ہے یہاں پہ میں اس کو insert کروا رہا ہوں تو اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس جگہ آپ کی ویڈیو آ جائے گی اس کے بعد next ہے ہم اس کو track پہ لے کے جائیں گے تو guys ویڈیو کو track پہ لے کے آنے کے لیے آپ نے simple اس میڈیا والی option سے ویڈیو concert کرنے کے بعد آپ نے drag کرنا ہے نیچے track پہ اس ویڈیو کو اس طرح ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو جی دکھے گے ہماری drag ہو گئی ہے track پہ اب ہمارے پاس timeline پہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آ چکی ہے اب timeline کو zoom in اور zoom out کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک option available ہے جہاں سے آپ اس کو zoom in یا zoom out کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کو fit کر سکتے ہو اور یہاں سے zoom in zoom out بھی کر سکتے ہو so guys ویڈیو کو track پہ لے کے آنے کے بعد timeline پہ لے کے آنے کے بعد جو next process ہم نے کرنا ہوتا ہے that is to split or delete the unwanted part of your video یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں میں نے شروع کہاں سے بولنا کیا یہاں سے بولنا شروع کیا and جو میں صحیح بولنا شروع کر رہا ہوں جس پہ میں نے بالکل exact بولنا شروع کیا وہ maybe آگے سے آپ نے play کر کے اپنی ویڈیو کو دیکھ لینا ہے کہاں سے میں نے بولنا شروع کیا تو یہاں سے میں نے بولنا شروع کیا یہاں پہ میں نے لے کے آجنت جہاں سے میں نے start کیا یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں کہ option شروع رہی ہے split کی control plus b کی option ہے ایک یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دا فرسٹ پارٹ جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو آپ نے سیمپل کیا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیڈ کی پریس کر کے اس کو ڈیلیڈ کر دینا ہے سیمیلرلی اگر درمیان میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے وائل یو آر سپیکنگ اینڈ آپ سے کوئی غلط بولا گیا آپ نے کچھ غلط بول دیا ہے تو پہلے ایک قصے کو ڈیلیڈ کرو جہاں سے آپ نے مسٹیک کرنا شروع کی اب دوسرا حصہ یہاں تک ہے جہاں تک آپ نے مسٹیک کی ہے اینڈ آپ اس مسٹیک کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ کیسے کرو گے کہ آپ نے دوسرے سائیڈ پہ جانا ہے جہاں تک مسٹیک ہو یاد بارہ یہ کریں وان ٹو تھری تین پارٹس ہو گئے ہیں جو سینٹر والا ہے یہ ہمارا مسٹیک والا تھا اس کو آپ نے ڈیلیڈ کرنا ہے ویڈیو جو ہے اب آپ کی مسٹیک کے بغیر آپ اس ویڈیو کو پلے کر سکتے ہو ایکسپورٹ کر سکتے ہو سو دس is the method to trim or split the ویڈیو inside or from the beginning or at the end of your ویڈیو آپ یہاں پہ end پہ بھی ایسے ہی کرو گے ٹھیک ہے end پہ یہاں تک میں نے یہاں دیکھیں یہاں تک میں نے بول کے بات ختم ہو گئی ہے اب اس کو again split کرتا ہوں اور end والا part جو ہے وہ بھی ہم ڈیلیڈ کر لیتے ہیں اس طرح ویڈیو کو آپ نے complete play کرنا ہے اور جہاں جہاں سے آپ کی مسٹیک ہو وہاں سے split اور اس کو trim کرتے جائیں سو guys trim اور split کے بعد next ہم اپنی ویڈیوز میں tax titles یا low third کو ایڈ کرنا سیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس titles کی option مجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس titles کی option مجود ہے یہاں سے آپ بہت زیادہ جو titles ہیں ان کو download کر سکتے ہو free پڑے ہوئے ہیں word art it is ہی بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں like plain text word art free recommended یہاں پہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں میں نے کچھ download کر کے ان کو favorite کر لیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ low third ہے اس کو ہم add کر کے دیکھتے ہیں اپنی ویڈیو پلس سائن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس low third آ گیا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ add کے سائن پہ just click کرنی ہے وہ آپ کی ویڈیو پہ آ جائے گا یہاں پہ double click کریں یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نمبر نفیس اب اس کو ہم play کر کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح play ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس کی location وغیرہ changing وغیرہ اس کو خود بھی اس میں کر سکتے ہو اس کو position خود اس کی کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں scale کر سکتے ہو rotate کر سکتے ہو بڑا کر سکتے ہو بڑا کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کرنا چاہو اس کو set adjust کر سکتے ہو اب ہم play کر کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح آئے گا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح appear ہوگا screen پہ اس کا تھوڑا سا size جو ہے ہم کم کر لیتے ہیں scale اس کو 100% پہ رہنے دیں تو یہ زیادہ better ہے اب دوبارہ play کر کے دیکھتے ہیں تاکہ یہ ہم دیکھ سکیں کس طرح work کر رہا ہے that's how it looks like ٹھیک ہے اس طرح آپ text add کر سکتے ہو جب آپ text add کر رہے ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں کہ اس side پہ options آ رہی ہیں font کی کون سا font آپ use کرنا چاہتے ہو font کا size bold italic کرنے کے لیے ان کو alignment کرنے کے لیے اس کی ٹھیک ہے یہاں پہ تمام options موجود ہیں text color کی option موجود ہے text space کی option موجود ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی option جو have use کر سکتے ہو اسی طرح alignment کر سکتے ہو and next rotate کر سکتے ہو scale کر سکتے ہو جو کہ ہمارے پاس ادھر screen پہ بھی tool player پہ بھی آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس option ہے blending بھی کر سکتے ہو pasty come یا زیادہ کر سکتے ہو یہ دیکھیں زیادہ pasty کرنے سے زیادہ appear ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح manage out کر سکتے ہو اس پہ animation وغیرہ بھی apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح animations وغیرہ apply ہوں گی جو کہ آپ اپنے text پہ apply کر سکتے ہو بہت زیادہ animations یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کوئی بھی چاہو تو اسمال یہاں پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں double click کریں play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی اپنے text پہ کوئی بھی animation apply کر سکتے ہو یہ تھا method کہ اس طرح ہم text and titles گر apply کرتے ہیں وہاں سے download کریں اور ان کو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی ویڈیو میں transitions کو apply کرتے ہیں یہاں سے میں آتا ہوں اور ویڈیو کو دو حصوں میں divide کر لیتا ہوں ایک حصہ یہ ہے ایک یہ ہے اب دونوں حصوں کے درمیان transition apply کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ transitions کو open کر لینا ہے یہ ابھی ہمارے پاس load ہو رہی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی transition جو ہے وہ download کر سکتے ہو یہاں سے میں ایک transition کو download کر لیتا ہوں کچھ دوسری کو بھی کر لیتا ہوں اور یہاں سے 30 transition کو بھی download کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ transition apply کر کے دکھا دیتا ہوں 3D spot یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے دیکھو کہ کس طرح یہ ورق کرتی ہے دیکھا یہ transitions ہمارے پاس کچھ اس طرح ورق کریں گے آپ اس کا duration کو کم زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح manage کر سکتے ہو زیادہ کرنا چاہتے ہو زیادہ کر سکتے ہو اپنی یہاں سے نیچے اس کو drag کرو تو اس کا size زیادہ ہو جائے گا ایسے drag inside کرو تو اس کا size orderation کم ہوتی جائے گی تو اس طرح guys آپ اپنی ویڈیو یا اپنی pictures پہ transitions کو بھی apply کر سکتے ہو ونٹر شیئر فلمورا میں یہاں پہ بہت زیادہ transitions اور بہت زیادہ effective جو مزے کی transitions یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم delete کر کے دیکھ لیتا ہوں سمپل اور یہاں پہ apply کر دیکھتے ہیں میں اس کو check کر لیتا ہوں کہ یہ کیسی ہے دیکھنے میں بہت اچھی transition لگ رہی تھی لیکن ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ transitions کمال کی transitions ہیں آپ صرف ان کو download کرو اور use کرو آپ کو build in transitions مل رہی ہیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو next اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کیس طرح effect اور filters اپنی ویڈیو پہ apply کرتے ہیں آپ نے بہت زیادہ جگہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کی coloring کو change کر سکتے ہیں ایک ویڈیو کو select کرو effect میں آؤ یہاں پہ ہمارے پاس effect کیا پڑے ہوئے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس effect پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ ان میں سے effect use کر سکتے ہو یہ ہمارا effect آ گیا آپ اس کو download کرو پہلے ہر چیز جو ہے وہ پہلے آپ کو یہاں پہ download کر کے ہی use کرنا پڑے گی یہ blur effect already پڑا ہوا ہے ہم یہ use کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک effect پڑا ہوا ہے یہ use کر کے دیکھ لیتے ہیں blur effect کو ویڈیو پڑے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح یہ look کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا over lag رہا ہے ہم اس کو use نہیں کریں گے اس کی وجہ ہم اس کو use کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب play کر کے دیکھتے ہیں یہ دونوں effect ایک ساتھ میں نے apply کر دی ہیں آپ ان کو double click کر کے آپ ان کو ختم بھی کر سکتے ہو effect پہ آ جائیں تو یہاں سے آپ blur کا effect جو ہے وہ ختم کر سکتے ہو یا آپ نے double click کرنا ہے ویڈیو پہ basic پہ یہ آپ option آپ کے سامنے آئے گی یہاں سے effect پہ آنا ہے یہ ہمارے پاس دو effect apply ہیں یہاں سے blur کو ختم کرو یہاں سے اس کو ختم کر دو rgp stroke apply ہو گیا تو اب آپ اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہ کچھ یہاں اس طرح آ جائے گا اس کی effect کی settings بھی آپ opacity وغیرہ کم کر سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھو ہم یہاں پہ speed اس کی تھوڑی زیادہ کر دیتے ہیں position تھوڑی کم کر دیتے ہیں اس طرح یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور opacity تھوڑی کم کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ effect جو ہے اس screen پہ appear نہ ہو ٹھیک ہے اس طرح آپ effect بھی apply کر سکتے ہو اور اس effect پہ settings بھی کر سکتی ہو جب آپ اس طرح ویڈیو پہ double click کرتے ہو تو basic میں آ جاتے ہو effect میں آ جاتے ہو next ہمارے پاس third option آتی ہے یہ mask کی آپ ویڈیو پہ کوئی بھی mask apply کر سکتے ہو یعنی کہ اس طرح یہاں سے ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں آپ اس طرح کوئی بھی apply کر سکتے ہو two lines یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ ان میں سے کوئی shape بھی apply کر سکتے ہو mask apply کر سکتے ہو یہاں سے کوئی بھی آپ mask import بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی import کرنا چاہتے ہو تو png4 format میں اس کو upload کر دو ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس ہوگی ہمارے جی mask apply کی یا ہم نے basic effect apply کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں color grading ہم نے color grading اپنی ویڈیو میں کرنی ہے color grading کے لئے یہ نیچے option ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ colors کی option آ رہی ہے نیچے یہ والی یہ والی options کو آپ نے select کرنا ہے یہاں پہ آجاؤ color correction کرنی ہے تو آپ نے color correction پہ کلک کر دینی ہے یہاں پہ color correction کی جو window ہے وہ open ہو جائے گی یہاں پہ preset پڑے ہوئے ہیں build in coloring format ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں simple آپ نے click کرنی ہے اور آپ کی ویڈیو کی coloring اس لحاظ سے ہو جائے گی اس کو لٹ بھی کہتے ہیں لٹس بھی کہتے ہیں آپ کو built in یہاں پہ colors مل رہے ہیں ٹھیک ہے جو ان سا بہتر لگے آپ یہاں سے apply کر لو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہ jungle apply کر لیتے ہیں adjust اس کے بعد اس کو آپ adjust کر سکتے ہو یہاں پہ color enhancement auto آپ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس next کافی چیزیں provided ہیں جو لوگ یہاں سے changing کرنا چاہتے ہیں white balance کو manual یہاں پہ دیکھیں white balance کو ہم adjust کر سکتے ہیں ویڈیو کے temperature کو adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم 3D LUT میں آجاتے ہیں یہاں پہ 3D LUT میں آپ changing کر سکتے ہو کافی زیادہ ٹھیک ہے یہ one by one آپ tools جو ہیں وہ use کر سکتے ہو اپنے لحاظ سے color میں آجائیں تو یہاں پہ brightness وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح آپ جو ہے وہ اپنی settings کو easily perform کر سکتے ہو یہ دیکھیں اپنے auto سے اس کو ہٹا دینا ہے جب auto سے ہٹا ہوگے ایک دفعہ click کرو then changing appear ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھی reset کرتے ہیں اس کو بھی reset کرتے ہیں اور سارے کو auto کر دیتے ہیں automatically اپنی color detection کر لے گا preset کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہو جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ کو ہی بھی اپلائی کر لو color film ہم نے اپلائی کر لیا batman یہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اس کو میں فلحال ہوکے کرتا ہوں تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو میں color grading بھی کر سکتے ہو اور color correction بھی کر سکتے ہو یہاں پہ ایک اور option ہے color match کی ٹھیک ہے یہاں سے آپ bat کے color enhancement جو ہے وہ خود کر سکتے ہو color enhancement میں آپ اس کا color یا tone وغیرہ change کر سکتے ہو white balance کو adjust کر سکتے ہو یہ تمام چیزیں آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ coloring کے related آپ خود experiment کرو next ہمارے پاس ہے picture in picture یہ کیا چیز ہے کہ ایک ویڈیو میں ہم دوسری ویڈیو کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لے کے آئیں یا ایک image کو show کروانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو وہ کیسے کریں گے یہاں سے میں ایک ویڈیو کو drag کرتا ہوں یہاں پہ فلمورا میں یہاں پہ ہماری ویڈیو آگئی یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے set کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ویڈیو آگئی یہ والی اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے click کرنی ہے player میں یہاں پہ player پہ میں click کی اس کو آپ نے پکڑ کے یہاں corner سے ایسے چھوٹا کر لینا ہے جس جگہ پہ آپ اس کو لگانا چاہتے ہو اس کو آپ لگا سکتے ہو mostly آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ webcam use کر رہے ہوتے ہیں corner میں تو یہاں پہ ہم نے اس جگہ پہ لگا دیا اس پہ double click کرو ہمارے پاس ویڈیو میں ہمارے پاس basic mask آ جاتا ہے آپ اس پہ mask apply کرو اور جتنا بھی اس کو سینٹر میں رکھنا چاہتے ہو یہاں بھی رکھنا چاہتے ہو آپ اس کو adjust ایسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ method تھا آپ اپنی ویب کیم کو اپنی کسی بھی ویڈیو کو as a picture in picture apply کر سکتے ہو تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو کو apply easily یہاں پہ کرو گے یہاں پہ اس کی ڈریشن تھوڑا کم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے and next اس کے بعد ہم crop and zoom pen and zoom feature جو ہے وہ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ first video ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ right click کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں crop and zoom کی option ہمارے پاس control c alt c sorry یہاں پہ مجود ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس option آ جائے گی crop کے یہاں سے آپ ازلی اپنی ویڈیو کو یہاں سے crop کر سکتے ہو ٹھیک ہے کارنرز سے پکڑو اور جتنی ویڈیو کو crop کرنا ہے وہ اتنا crop کر لو میں اس کو reset کر دیتا ہوں بھی اس کے بعد آپ crop کرنے کے بعد اوکے کرو گے تو ویڈیو آپ کی crop ہو جائے گی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے pen and zoom میں آ جاؤ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے start and end یہاں پہ end کو میں تھوڑا چھوٹا گھر دیتا ہوں فیس کے پاس لے کے چلا جاتا ہوں start اب کیسے یہ pen and zoom ہوگا یہ کچھ اس طرح ورک کرے آہستہ 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 ویڈیو زوم ہوتی ہوئی میرے فیس کے پاس چلی جائے گی اس کو ہم pen and zoom کہتے ہیں جتنا زیادہ جتنا آپ اس کو ایسے کرو گے اتنا کم زوم ہوگا جتنا close لے جاؤ گے اتنا زیادہ زوم ہوگا ٹھیک ہے یہ اب یہاں تک دہے گا start سے شروع ہوگی اور end میں جتنا frame ہوگا اتنا آپ کا زوم ہوگے آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ اس میں pen and zoom اور crop کو بھی سیکھ چکے ہو اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں ویڈیو کی speed کو یہاں پہ ہمارے پاس ویڈیو کی speed آ جاتی ہے یہاں پہ دو options ہیں ہمارے پاس uniform speed speed ramping ٹھیک ہے uniform speed کیا ہے اس پہ آپ کلک کر کے دیکھو یہ ہمارے پاس speed کا ڈول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ uniform speed ہے کہ آپ one x سے two x ویڈیو کی speed کو کر دیتے ہیں totally اگر آپ کی دو منٹ کی ویڈیو ہے speed آپ ڈبل کر دیتے ہیں تو وہ رہ جائے گی ایک منٹ کی ساری کی ساری کی ویڈیو کی speed جو ہے وہ ایک جیسی ہو جائے گی ایک طریقے سے ایک جتنی ہی increase ہو جائے گی لیکن speed ramping میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو کیا کرو گے کہ customize کرو گے اپنے مطابق کسی جگہ سے ویڈیو کی speed زیادہ ہے اور کسی جگہ پہ کم ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح اس کو adjust کر سکتے ہو so that's the method جو آپ cap cut وغیرہ پہ use کرتے ہو یا دوسری ویڈیوز پہ use کرتے ہو دوسرے جو موبائل کے ایڈیٹر ہیں ان پہ apply کرتے ہو تو وہ ہے speed ramping ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ کرنا سیکھ لی ہے یہ speed ramping کے بعد آپ کیا کرو گے کہ ہم آڈیو کی settings کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم آڈیو اور اس کی settings کو دیکھیں گے یہاں پہ ایک اس track کا آڈیو جو ہے اس پر اگر آپ کرنا جاتے ہو working تو یہاں پہ double click اس پہ کرو یہاں پہ ویڈیو آگئی یہ ویڈیو کے بعد آڈیو کی option موجود ہے کسی بھی ویڈیو کے part یا آڈیو پر آپ double click کرو گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ویڈیو ہے کیونکہ ہم ویڈیو کے اندر ہی آڈیو کو set کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ fade in آڈیو کی option ہے fade out آڈیو کی option ہے اس کے بعد آپ pitch change کر سکتے ہو equalizer apply کر سکتے ہو اپنی آڈیو پر اور نیچے سے denoise بھی اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے mid میں آپ لے کے آجاؤ اس کو اور آپ نے اپنی ویڈیو اور اپنی آڈیو کو جو کیا کر سکتے ہو normalize کر سکتے ہو اس کو آپ نے okay کرنا ہے تو آپ کے آڈیو جو ہے وہ apply ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح آپ یہاں پہ یہ چیزیں apply کر سکتے ہو double click کرو اس پہ again تو ہمارے پاس دیکھیں ہے speed ہم نے apply کی تھی وہ یہاں پہ آگئی ہے ہم none کر دیتے ہیں اس کو animations وغیرہ آپ apply کر سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھو آڈیو کی ہم نے settings کی تھی ہم بھی اس کو reset بھی کر دیتے ہیں reset all ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو پر آڈیو کی settings بھی کر سکتے ہو جو آپ نے اپنی ویڈیو میں آڈیو insert کرنا ہے اس کی settings بھی کر سکتے ہو لیکن ایک چیز بہت ہی important رہ گئی کہ آپ کا آڈیو اگر آپ dispatch کرنا چاہتے ہو dispatch کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ویڈیو کے clip جونسی ویڈیو کا destatch کرنا ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس left click right click کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ sorry آگیا detach audio ٹھیک ہے اس پہ آپ نے click کر دینی ہے یہ left click کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس options آتی ہیں یہ ہمارے پاس آگئی جی یہ ہماری جو آڈیو ہے وہ separate ہو کے آگئی اس کو آپ delete کر دو کے تو ویڈیو آپ کی mute ہو جائے گی لیکن دوسرا method کیا ہے یہاں پہ نیچے option ہے mute کی یہ دیکھیں اس پہ click کریں اس میں آڈیو ہے control shift m پریس کریں گے تو آپ کا آڈیو جو ہے وہ mute ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہاں پہ جو آڈیو کے background background آڈیو کس طرح apply کرنا ہے وہ بہت important چیز ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ جاتے ہیں downloads میں کوئی بھی میں اپنا music جو ہے وہ یہاں سے pick کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے forever کو pick کیا یہاں پہ منٹر شیف المورا میں آیا آڈیو کو insert کیا یہ ہمارے پاس آڈیو میڈیا میں آ گیا یہاں پہ میں آڈیو کو یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو center میں show ہو رہی ہے line اس کو آپ نیچے ایسے drag کرو گے zero ہو جائے گا فل اوپر لے کے جاؤ گے maximum ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ آڈیو کو یہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو center میں ایک line آ رہی ہے آڈیو کے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرو کہ اس کو آپ اسے نیچے تھوڑا سا drag کرو آڈیو 30 21 ڈیسیبلز لو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو play کر کے دیکھ لینا ہے آپ نے تو اس طرح آپ کے background پہ آپ نے اپنی آڈیو کی settings fade in fade out اس پہ effect denoise کرنا اور اس کے بعد آپ نے آڈیو کو background کے طور پہ یوز کرنا بھی سیکھ لیا ہے سو گائز اب ہم نے آڈیو کو apply کر لیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ vice over آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں تو ایک tool موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا tool جو ہے موجود ہے vice over کا ٹھیک ہے مائک سا بنا ہوا ہے آپ کو میں close کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا tool ٹھیک ہے اس پہ آپ click کرو گے یہاں سے آپ نے مائک choose کرنا ہے جونسا مائک آپ کا input کے لیے آپ نے use کرنا ہے وہ use کر لیں countdown لے گا تین کا اور یہاں سے ہماری جو ہے وہ audio recording شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ اس پہ start پہ click کریں تو ہمارے بعد تین سیکنڈ بعد یہ audio recording کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں جی audio recording ہونا شروع ہو گئی ہے آپ اس طرح background پہ اپنی ویڈیو کے جو vice over channels ہیں وہ اپنی چینل میں vice over بھی کر سکتے ہیں easily اس کو میں نے کر دیا اوکے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ audio آ گیا ٹھیک ہے اس کا volume بھی آپ کم زیادہ یہاں سے ایسے ایڈجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو ڈلیڈ کر دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس مائک نہیں تھا جس سے ہم recording کر رہے تھے تو یہ تھا ہمارے پاس vice over کو ایڈ کرنے کا طریقہ اس کے بعد ہے chroma کی کو کس طرح use کرنا ہے chroma کی ایک بہت ہی important چیز ہے while you are editing ویڈیو تو یہاں پہ میں ایک لے کے آتا ہوں subscribe button تو میں یہاں پہ ڈونڈتا ہوں subscribe button یہاں میں میرے پاس subscribe button پڑ ہوگا جو کہ green screen ہے جس میں chroma کی کو ہم use کر سکتے ہیں یہاں سمیں drag کر کے یہاں پہ subscribe button کو لے کے آ جاتا ہوں یہ آ گیا اب آپ نے chroma کی اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ option بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ والی chroma کی کی option ہے یہ اس پہ آپ نے کلنی ہے click یہاں سے آپ نے color choose کرنا ہے وہ automatically green color کو sense کر گیا ہے تمام settings already apply ہیں لیکن اگر changing کرنے کی ضرور تپڑے تو آپ یہاں سے changing easily کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوکے تو یہ ہمارا subscribe button آ گیا اس کو یہاں پہ بھی use کرنا چاہتے ہو easily آپ کر سکتے ہو یہاں پہ کور یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو میں chroma کی کو بھی apply کر سکتے ہو کوئی بھی color یہ نہیں ہے کہ صرف green کوئی بھی solid color آپ کے background پہ ہے تو آپ اس کو delete کر سکتے ہو like یہاں پہ میں بھی آپ کو ایک اور example دے دیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسی بات ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ لے کے آگئے ہیں یہ red color ٹھیک ہے اس پہ ہم chroma کی کو apply کرتے ہیں simple color tool پہ click کرو color کون سا red ہے red کو choose کیا ٹھیک ہے آپ دیکھو کہ جو میں چیز ڈونڈ رہا تھا وہ ہمیں یہ دیکھیں محمد نفیس آگیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے settings خود change کرنی ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اوکے رہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے settings کو بھی adjust کرنا ہے colors اگر different choose کرتے ہیں tolerance وغیرہ کو بھی آپ نے adjust کرنا ہے اوکے ہو گیا تو guys اس طرح آپ اپنی ویڈیو میں chroma کی کو apply کر سکتے ہو تو next ہم اس کے دیکھتے ہیں motion tracking ٹھیک ہے motion tracking کیا ہوتی ہے اب میرے ہاتھ جو ہیں وہ move کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھو ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ move کر رہے ہیں یہاں پہ ویڈیو کے start پہ آ جاتے ہیں یہ آگے start پہ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی چیز appear ہو اور motion جس طرح میرا سار ہل رہا ہے یا کوئی بھی object move کر رہا ہے یہاں پہ ہم ویڈیو کو کوئی اور ویڈیو لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو delete کر دیتے ہیں تاکہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں یہاں پہ میں نے یہ already ایک ویڈیو کو download کر کے رکھا ہے یہ میرے پاس ایک ویڈیو اس کو میں یہاں پہ insert کر لیتا ہوں یہ ویڈیو لے کے ڈریک کریں ڈریک پہ آپ نے ڈریک کرنی ہے یہ ہمارے پاس ویڈیو آگئی اب جیسے جیسے بندہ next آگے کو move کر رہا ہے ہمارا اس کی motion tracking ہوتی رہے ٹھیک ہے اب clip کا شروع میں آ جائیں یہاں پہ ہمارے پاس option بنی ہے motion tracking کی یہ tool ہمارے پاس motion tracking کا ہے اس پہ click کرو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ object چوز کرنا ہے جس کی motion tracking کرنی ہے یہ آگے جی object اب آپ نے start tracking پہ click کر دینی ہے یہ ہماری tracking جو ہے وہ start ہو گئی ہے ہماری tracking یہ ہو رہی ہے بہت fast طریقے سے تو یہ ہمارے پاس motion tracking ہو گئی اوکے جی اوکے اب آپ نے کوئی بھی چیز چوز کرنی ہے اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی text یا کوئی بھی چیز کوئی بھی font کوئی بھی چیز آپ پکچر یوز کر سکتے ہو یا ایڈ موسک آپ یہاں پہ blur وغیرہ کی option یوز کر سکتے ہو تو import from کمپیوٹر میں کرکے آپ کو دکھاتا ہوں ڈیسکٹاپ پہ میں نے ایک message type چیز بنائی ہے یہ اس کو میں یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں یہ ہوگی import تو اس کا size ہم تھوڑا سا short کر لیتے ہیں اس کے ادھر لے کے آ جاتے ہیں اب اس کو play کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ play ہوگا motion tracking یہ کام کرتی ہے سمجھ گئے ہیں جیس طرح object move کر رہا ہے اسی طرح وہ چیز motion کے ساتھ track کرے گی motion کو اس کو اور اس کے ساتھ بھی work کرے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں key frame animation اب key frame کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ ویڈیو کو select کریں یہاں پہ ہمارے پاس option ہے key frame کی یہ والی جو option ہے key frame کی option ہے ٹھیک ہے یہاں پہ click کریں ایک key frame یہاں پہ آ گیا اس کے بعد آپ نے دوسرا key frame apply کرنا ہے یہ والا اس key frame پہ آپ نے ویڈیو کا scale size تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کو تھوڑا zoom کر دینا ہے ٹھیک ہے so guys آپ جو ہم نے first key point apply کیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس پہ click کریں تو آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ نے یہاں پہ scale کیا ہے اس کو 100% یہاں سے لے کے یہاں تک اب یہ اتنا zoom ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ ویڈیو جو ہے وہ animate ہو کے اس طرح zoom ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو play کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ opacity جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس point تک opacity بھی ویڈیو کی کم ہو جائے یعنی کہ ایک point سے ایک key frame سے لے کے دوسرے key frame تک یہ animation apply ہوگی اب دیکھیں اس کو play کر کے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو play کیا تو ویڈیو zoom ہوتی جا رہی ہے اور ویڈیو کی opacity بھی پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے اب key frame کو reset کرنے کے لئے آپ نے اس کے پاس ہی ایک اور key frame کو add کر لینا ہے جس کی value آپ نے zero zero کر دینی ہے یعنی کہ اس کی value آپ نے 100% exact کر دینی ہے ٹھیک ہے اگین اب کیا ہوگا اس key frame کے بعد جو value ہے وہ reset ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ key frames کو add کر کے بھی اپنی ویڈیو میں zoom کا effect یا opacity کم زیادہ کروا سکتے ہو یہ چیزیں آپ apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو key frame کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھیں text and speech کی option ہمارے پاس مجود ہے آپ اپنی ویڈیو میں بولے گے text کو speech میں convert کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو login کرنا ہوگا buy کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ جو speech ہے اس کو text میں convert کر سکتے ہو by using this tool for this you have to buy this software ٹھیک ہے اس کو آپ نے buy کر دینا ہے i hope کہ میں نے آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ clear کروا دی ہیں آپ کو تمام چیزیں جو آپ نے ویڈیو editing میں use کرنی ہے وہ سکھا دی ہیں تھوڑا سا review کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے download install کرنا سکھا ایک نیا project create کرنا سکھا اس کا interface دیکھا import کرنا سکھا timeline کو ہم نے manage کرنا سکھا trim and split کرنا text add کرنا transition effect picture in picture crop pen and zoom ویڈیو speed chroma key آرڈیو settings وائس آور background آرڈیو motion tracking color grading اور اس کے بعد کی فریمز وغیرہ ام نے add کرنا یہ سب سیکھ لیا جو کہ ویڈیو editing کے لیے important ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز رہ گئی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ playback quality ہے اس کو آپ one by two بھی کر سکتے ہو one by four بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس slow end PC ہے تو اس کو آپ کم کر لو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی quality جو preview کی ہوگی وہ تھوڑی کام آئے گی یہ export quality پہ matter نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس پہ belong اس سے نہیں کرتا ہے آپ جب بھی export کروگے that quality could be different okay so guys ہم نے complete ویڈیو کو edit کرنا سیکھ لیا ہے صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے that is elements and split screen یہاں پہ آپ اپنی screen کو different حصوں میں divide کر سکتے ہو یہ آپ tool خود try کر لیجئے گا elements یعنی کہ آپ اپنی ویڈیو میں elements different add یہ بھی آپ کو try کر سکتے ہو یہ simple tool ہے simple آپ انٹرنیٹ کے ساتھ connect کر کے ان کو use کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس lost ہمارے پاس چیز رہ گئی ہے ویڈیو کو export کرنا ہے editing ہم نے کرنا سیکھ لیے export کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ export button پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا سب سے پہلے ویڈیو کا format کون سے ویڈیو کا format آپ نے choose کرنا ہے یہاں پہ mp4 آپ نے اس کا choose کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فائل کا نام اپنی کا دینا ہے یہاں پہ فائل کا نائم دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے save کس فولڈر میں کرنا ہے وہ دے دیا ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس custom preset یہاں پہ بنے ہوئے ہیں custom یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے settings پہ click کریں آپ یہاں پہ آپ نے quality یہاں پہ آپ نے custom preset کے آگے quality ہے یہاں پہ آپ نے quality کر دینی ہے best ٹھیک ہے best quality کریں encoder آپ نے mp4 کر لینا ہے یہ بھی اچھا encoder یہ بھی رہنے دیں کوئی بات نہیں یہ سیم ہی چیز ہے میں mpeg4 use کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس frames per rate آپ نے 30 fps satellite کر لینا ہے یا 25 fps پہ وڈیو کو export کریں باقی settings جو ہے وہ audio کی آپ نے 3 20 آپ نے kps کر لینا ہے اچھی quality آپ کی export ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ok کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو export پہ کلک کرنی ہے simple اور آپ کی وڈیو جو ہے وہ export ہونا شروع ہو جائے گی تو guys آج کس وڈیو میں یہ ہی تھا اگر آپ کو یہ tutorial تساند آیا ہے مجھے export کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کس وڈیو کو like اور جس چینل کو subscribe یار جلدی سے کر دو جلدی سے سبسکرائبر کاؤنٹ پہ رہنے گریز کرو تاکہ منزید آپ کے لیے اللہ حافظ